بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر سکس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں کیا کیا ہم پڑھیں گے وہ میں یہاں پر ڈسکس کروں گا مطلب یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس چپٹر کا کونک سیکشنز کا کونک سیکشنز کیا ہوتا ہے کونک سیکشنز کو ہم ساتھ میں کہتے ہیں کونکس کونکس بھی سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کونکس اور کونکس کیا ہوتا ہے کونکس ایسی کروز ہیں کونکس کیا ہے کروز ہیں اور کون سی کروز ہیں جو کہ ہم اپٹین کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس آتی ہیں ایک ڈبل نیپ کون کو کو کٹ کر کے ڈیفرنٹ ڈی ir exists liability ڈیفرنٹ 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 ڈ ہو پہ اس کو کٹ کیا جائے ڈکہ آہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قلز پر ایک ڈیفرنٹ ڈی 사례 ڈیفرنٹ ڈ ڈ بھی انٹ کون ڈیفرنٹ ڈ ہوں ہم ڈیفرنٹ ڈ اپڈے اور اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈنگلز پہ ٹھیک ہے on different angles on different angles پہ اس کو جو ہے cut کریں گے تو different angles پہ ہر ایک angle پہ cut کرنے سے ہمارے پاس different جو ہے ایک shape آئے گی ایک curve آئے گی اور اس curve کو ہم کیا کہیں گے conic کہیں گے اچھا اس میں ہم نے جیسا کہ یہ دیکھا کہ conic کی definition چلیں ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ conic is obtained by cutting یا conic are the curves ٹھیک ہے which are obtained by cutting double napped cone on different angles تو اس میں ایک term آئی ہے double napped cone double napped cone اب ہمیں اگر نہیں پتا double napped cone تو ہم اس کو cut کیسے کریں گے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو چلیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں تو double napped cone کو ہم سمجھتے ہیں double napped cone اگر میں simple سی diagram آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں ٹھیک ہے تو double napped cone یہ ہے ہمارے پاس یہ ایک double napped cone ہے ٹھیک ہے جس nape میں define بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ایک napped ہے ٹھیک ہے اور یہ second napped ہے اس وجہ سے اس کو double napped کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو نیپس آ رہی ہیں تو یہ دو ہمارے پاس نیپس ہیں تو اس کو double napped cone کہا جاتا ہے تو ایک اور میں یہاں پر figure آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بھی دیکھیں اگر یہ figure تو یہ بھی ایک cone ہے ٹھیک ہے double napped cone ہے تو یہ ہم generate کیسے کریں گے یہ تو چلیں figure ہے ہم خود سے اگر draw کرنا چاہیں تو کس طرح سے یہ generate ہوتی ہے یا اس کو ہم کس طرح سے draw کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ suppose میں کہتا ہوں ہمارے پاس یہ اس طرح سے ایک circle موجود ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو ہم exactly ایک circle کی shape میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ اس طرح سے ایک circle ہے ٹھیک ہے اوپر سے آپ اگر دیکھ رہے ہیں circle کو تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ایک circle لیکن اگر آپ اس کو circle کو side سے دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک ellips کی form میں چلیں اگر آپ ellips کی بھی میں term use نہیں کرتا ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے پڑا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک circle ہے جس کو ہم side سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک میں straight line draw کرتا ہوں یہ میں ایک straight vertical line لیتا ہوں اور اس کو میں straight line بنا لیتا ہوں تاکہ ہماری shape جو ہے وہ اچھی بن جائے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ ایک میں نے line بھی draw کر لی ہے اب یہ line کہاں پر لائے کر رہی ہے یہ میں اس کو میں نے رکھ دیا ہے اس کے بالکل center میں circle کے بالکل یعنی کہ center سے یہ جو ہے pass کرے گی line suppose میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں پر center موجود ہے اس circle کا تو یہاں سے ایک vertical line جو ہے وہ pass کر رہی ہے اور vertical میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس circle کی plane جو بن رہی ہے یہ اس طرح سے جو plane بن رہی ہے یہ ساری کے ساری جو plane بن رہی ہے اس کے perpendicular جو ہے 90 degree کا angle بنا کے اس کو pass کر رہی ہے تو چلیں اب یہ تو بات ہوگی کہ ہمارے پر سے ایک circle موجود ہے اور اس کی یعنی کہ اس کے center سے ایک perpendicular line pass کر رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی کچھ میں lines draw کروں گا ٹھیک ہے تو اور وہ lines اس طرح سے میں draw کروں گا کہ چلیں اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک fixed line point میں لے لیتا ہوں یہاں پر یہ ایک fixed point a کر لیتے ہیں اس کو a کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ center c تھا اور یہ point اس کو ہم a point کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ different lines میں یہاں سے draw کروں گا sketch کروں گا اور وہ lines اس point a سے pass کریں گے سب کے سب lines اس point a سے pass کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو circle کی boundary ہے اس کو بھی pass کریں گی ٹھیک ہے تو یہ میں different points بنا دیتا ہوں تاکہ اس میں سے ہم pass کریں اس کو تو suppose میں پہلی line draw کرتا ہوں جی یہ ایک straight line ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے جو کہ point a میں سے بھی pass کر رہی ہے اور circle کی boundary کو بھی touch کر رہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایک point پہ تو ایک اور ہم لے لیتے ہیں اس طرح سے میں line draw کرتا ہوں suppose یہ point ہے اور a سے ہم pass کرتے ہیں اس کو اس طرح سے یہ circle کی boundary کو بھی touch کر رہی ہے اور point a میں سے یہ line pass کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور میں لے لیتا ہوں line sketch کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگی line اور اسی طرح سے یہ point a میں سے بھی pass کر رہی ہوگی تو different lines ہم draw کر سکتے ہیں جو کہ اس کی boundary circle کی boundary میں سے پاس کریں گی اور اس کی point a میں سے بھی pass کر رہی ہوں گی تو اگر آپ اس کو مطلب کہ ایک surface کی form میں اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک جو ہے کون نظر آئے گی اس طرح سے اس طرح سے تقریباً اس کی shape بنے گی ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی shape پہ اچھی طرح سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح سے یہ آپ کے پاس ایک کون بن جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے کیا کیا کہ آپ مزید اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی boundary کو میں edge پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک کون بن جاتی ہے اور اس کی final جو shape بنے گی وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے مطلب کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں different lines یا اس کو ہم generators بولیں گے یہ اس طرح سے یہ generator ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ line بھی اس کی جو ہے یہ generator ہے اس کے علاوہ ہم نے جو point A جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ point A اگر میں کہوں تو یہ point بنتا ہے ٹھیک ہے ساری کے ساری lines اس میں سے پاس کر رہی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے vertex بولیں گے ٹھیک ہے vertex of cone vertex of cone بول دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہ جو lines جن سے یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم generator بولیں گے generator of cone generator of cone اور اگر میں اس کو parts کے ساپ سے دیکھنا چاہوں تو میں یہ figure آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک cone کی shape ہے اور اس میں parts define کیے گئے ہیں جو ہم نے درمیان میں ایک vertical line لگائی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے vertical axis بولنا ہے اس کو تو ہم نے vertical axis بول دیا جو vertical line ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں تو جن lines سے ہم نے اس کو generate کیا ہے اس cone کو ٹھیک ہے different lines تھی ان کو ہم generator بول رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو generator بولا جاتا ہے اور جس point سے یہ ساری کے ساری lines پاس کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کو vertex of the cone بولا جاتا ہے اچھا یہ تو different parts اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ دو naps ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس کو double napped cone بولا جاتا ہے اچھا یہ تو cone کی generation کی بات ہوئی لیکن اب ہم اپنے جو ہے actual topic کی طرف آتے ہیں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے اس chapter میں conic section conic section ہم نے بات کی تھی ابھی تو ہم نے یہ بات کیا ہے double napped cone کی ٹھیک ہے کس طرح سے اس کو generate کیا جاتا ہے double napped cone بھی ہم نے دیکھ لیا اس کی generation بھی دیکھ لی اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ curves پہ ان curves پہ جن کو ہم conic section بولتے ہیں یا conics بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ curves کیسے ہم draw کر سکتے ہیں یا ہم کس طرح سے جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں یا پھر ہم اسے کہیں گے کس طرح سے ہم اس کو جو ہے یعنی کہ obtain کریں گے ٹھیک ہے اس double napped cone سے تو چلیں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ by cutting ٹھیک ہے this double napped cone on different angles لیکن cut تو ہم کریں گے cut کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس کس طرح سے cutting ہوگی ایک ہمارے پاس جو ہے plane موجود ہوگی یہ میں plane بھی ہاں پر draw کر دیتا ہوں اس طرح سے میرے پاس ایک plane ہے ٹھیک ہے اس plane کی مدد سے میں اس کو cut کروں گا ٹھیک ہے تو different angles پہ cut کروں گا suppose میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کو cut کرتا ہوں بلکل horizontal رکھ کے ٹھیک ہے horizontal مدد ہے اگر میرے پاس جو ہے اس کا میں vertical axis بھی draw کر لیتا ہوں یہ ایک vertical line ہمارے پاس ہوگی جو کہ center میں سے پاس کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بلکل جو ہے straight ہونا چاہیے اور vertical ہونے چاہیے تو اس لیے میں اس کو یہ straight کیا اور یہاں پر میں اس کو جو ہے بلکل center میں رکھ دیتا ہوں تو یہ vertical axis بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس vertical axis کے ساتھ اس plane کے different angles بنانے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اس vertical axis کے بلکل perpendicular اس plane کو رکھوں ٹھیک ہے کس طرح سے پھر وہ ہوگا اس طرح سے کر کے تقریباً یہ plane بنے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس plane بنتی ہے جو بلکل جو ہے perpendicular ہے اس vertical axis کے ٹھیک ہے یہ vertical axis ہے vertical axis اچھا اس کے بلکل ہم نے جب perpendicular رکھا تو مطلب perpendicular رکھ کے اس کون کو ہم نے ایک نیپ کو اگر میں نے کٹ کیا تو ہمارے پاس shape کون سی سامنے آئے گی ہمارے پاس shape جو ہے اس طرح سے کر کے یہ اس کو کاٹے گی ٹھیک ہے یہ plane جو ہے اس کو اس طرح سے کر کے کاٹے گی اور ہم اس کو نیچے سے دیکھیں یا سامنے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک circle کی form آتی ہے ٹھیک ہے circle کی shape ہمارے پاس سے سامنے آ جاتی ہے تو میں اس کو بالکل circle کی form میں لے کے آتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ کس طرح سے یہ circle ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ بالکل اس طرح سے ایک circle آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اس کو ان کو سیدھا کر کے اپنی طرف اس کا جو ہے نیپ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ cutie ہوئی جو shape نظر آئے گی وہ بالکل ایک circle کی طرح نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو چلیں ہم نے 90 degrees پہ جو ہے چیک کیا کہ یہ جو vertical axis ہے اور plane کے درمیانہ بھی 90 degrees کا angle بن رہا ہے اور ہمارے پاس جو ہے shape cutting کے بعد کون سی آ رہی ہے circle آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس جو circle کا یعنی کہ size ہے وہ کم یا چھوٹا بھی ہم کر سکتے ہیں کم یا چھوٹا کیسے ہوگا اگر میں اس کو move کروں plane کو نیچے کی طرف رکھ کے یعنی کہ vertex سے یہ vertex ہے ہمارے پاس vertex آف کون اس vertex سے جتنا میں distance رکھوں گا ٹھیک ہے اس plane کا اور اس distance پر رکھ کے میں cut کروں گا plane کو تو ہمارے پاس circle کا size بھی بڑھتا جائے گا جتنا میں اس کے vertex کے قریب آوں گا اتنا circle کا size کم ہوتا جائے گا اگر میں بالکل vertex کے اوپر رکھ کے اس کو میں مطلب کٹوں تو ہمارے پاس point circle سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا یہ ایک first shape تو ہوگی circle اس کے بعد ہم different angle پر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کون سی shape ہمارے پاس سامنے آتی ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے vertical axis بھی یہاں پر draw کروں گا vertical axis بالکل vertical اور straight line ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بالکل straight میں convert کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس line بن گی اور اس کو میں بالکل center of کون میں رکھوں گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس دوبارہ سے میں نے وہی کون لی ہے اور اس کا vertical axis ہے وہ آپ کو سامنے black color پر نظر آ رہے ٹھیک ہے vertical line اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک different angle پہ ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا tilt کرتے ہیں اپنے اس plane کو ہم نے پہلے جو ہے بلکل perpendicular رکھا تھا ٹھیک ہے اس کے vertical axis کے اب ہم تھوڑا سا tilt کریں گے اپنے plane کو دیکھتے ہیں کیا shape سامنے آتی ہے اگر میں اس طرح سے اپنی plane کو رکھوں تھوڑا سا tilted direction میں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو resultant آئے گا مطلب کہ جو cutting کے بعد ہمارے پاس shape تقریبا اس طرح سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس shape بنے گی لیکن اگر آپ اس کو یعنی اس کے nap کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے پاس shape ellipse کی form میں آگی اس طرح سے ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے parallel رکھا تھا یا perpendicular رکھا تھا axis کے ٹھیک ہے vertical axis کے تو ہمارے پاس shape بنی تھی circle آئی تھی اور اب ہمارے پاس shape ہے وہ کون shape آئے گی ایک ellipse کی shape آئے گی مطلب اس طرح سے جس طرح سے ہم circle کو side سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی shape ellipse اچھا next direction پر چلتے ہیں میں اس plane کو اور مزید اس کا یعنی کہ generator کے parallel آپ رکھوں گا generator کیا ہے یہ generator ہے یہ generator line ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب plane کو میں اس کے parallel رکھوں گا تو چلیں اس کے parallel ہم رکھ رہے دیکھ لیتے اس طرح سے ہماری plane ہوگی generator کے بالکل ہم نے parallel رکھا مطلب کہ ہم نے جو پچھلی shape دیکھی تھی اس سے اور ہم نے tilt کیا ہے اور generator کے ہم نے parallel plane کو رکھا اور کون کو cut کریں گے تو ہمارے پاس جو shape سامنے آئے گی وہ اس طرح سے کر کے تقریب بنائے گی کہ یہاں سے cut ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے میں dotted line سے draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور مزید اگر میں اس کو نیچے تک لے کر جاؤں اپنی plane کو تو ہمارے پاس یہ دیکھیں اب میں نے جنریٹر کے پیرل رکھا ہے plane کو اور ہمارے پاس جو form بن رہی ہے یعنی shape جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس طرح سے کر ایک shape بن رہی ہے اور اگر آپ اس کو سامنے سے کر دیکھیں کون کو تو آپ کے پاس پیرابولا کی shape آتی ہے اس طرح سے یہ shape بنے گی ایک side سے open اور یہاں سے اس طرح سے کر ہوگا تو یہ اس کو پیرابولا بھولتے ہیں پیرابولا تو یہ تین shape ہو چکی ہیں اب ایک مزید اور direction بچی ہے کہ ہم vertex کے بالکل parallel رکھیں اب میں جنیریٹر کے بالکل پیرلل رکھا نا plane کو اب میں رکھوں گا vertex کے parallel ٹھیک ہے vertex ہمارا یہاں پر اس طرح سے perpendicular تھا اب یہاں پر اپنی plane کو میں parallel میں رکھوں گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دونوں naps کو cut کر رہی ہوگی اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ دونوں naps کو cut کر رہی ہوگی اس طرح سے کر گئے یہاں سے آپ یہ direction دیکھ سکتے کہ یہ بالکل میں نے parallel رکھا ہوا ہے اور یعنی vertex کے parallel رکھا ہوا ہے اور اب اس plane سے جو cut کرے گی یہ کون cut ہوگی اس سے ہمارے پاس shape بنے گی تقریبا اس طرح سے یہ cutting کے بعد میں dotted line draw کر رہا ہوں اس طرح سے upper map میں اور lower map میں بھی اس طرح سے cutting ہوگی تو یہ shape ہمارے پاس آئیں گی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک side پہ یہ upper map ہوگیا اور lower map دونوں side ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کو بولتے ہیں hyper بولا ٹھیک ہے تو یہ shape ہم نے دیکھی ہیں کس طرح سے کس direction میں رکھ کر 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 اور ہمارے پاس different shapes آتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ 4 shapes ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں ایک circle ہے ایک ellipse ہے ایک parabola ہے اور ایک hyper بولا ہے تو آپ اس کو ہم تھوڑا سا 3D میں دیکھ لیتے ہیں تا کہ ہم مزید اس کی سمجھ آج ہے کس طرح سے ہم نے اس کو cut کرنا ہے کون کو اور ہمارے پاس یہ shape ساتھی جائیں یہاں سے آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک double left cone ہے اور different planes اس کو different angles پہ cut ہمارے پاس یہ shape آ رہی ہے یہ بلکل circle بن گا اور اس کے بعد اگر میں یہاں سے کہوں کہ ابھی تو یہ circle دکھا رہا ہے تو جب میں اس کو تھوڑا سا tilt کروں گا اس plane کو اس کی direction کروں گا تو ہمارے پاس shape بنے گی یہ ellipse کی shape بنے گی اس کے علاوہ میں کہ آپ کے پاس کس طرح shape ellipse کی آ رہی ہے اب اس کو میں مزید tilt کروں گا اور generator کے parallel لے کر آ گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو parallel لے کے آتا ہوں یہ میں جنیریٹر کے parallel لے کے plane کو اور رکھ اس کو cut کیا تو ہمار بس parabola یہ ایک parabola کی shape آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کو اگر ہم جو ہے figure سے explain کرنا چاہیں تو بالکل یعنی جو vertex ہے یا vertical axis ہے اس کے perpendicular رکھا تو ہمار پاس یہ circle کی shape آتی ہے اور تھوڑا سا tilted form میں رکھا تو ہمار پاس یہ ellipse بنت ہے اور مزید tilt کریں اور generator کے parallel لے کے plane کو تو مرپس یہ parabola بنتا ہے اور بالکل parallel to vertical axis آپ رکھیں اور دونوں maps پہ آپ cut کریں تو یہ مرپس hyperbola آتا ہے ٹھیک ہے یہ different shapes تھی اور یہ shapes دیکھی ہیں ان کے نام دیکھیں ہیں ٹھیک تو یہ introduction lecture تھا اس chapter ka mechanics ہے یا ocean graphie ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو اس کا basic idea ہونا چاہیے تا بھی آپ اس کو سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے تو چلیں اب یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں کیونکہ lecture کا time بھی over ہو چکا اور next lecture میں ہم اس کو ایک ایک کر کے یعنی سرکل